اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعظم اتنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمبعثون ابا باؤنا الاولون قلنا عموانتم داخرون فانما ہی ازجرت واحدہ فائزاہم ینظرون وَقَالُوا يَا وَإِلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلِ مُحَمَّدِ وَعَجِّ الْفَرَجُونَ سَلَامُونَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللہ تباہ وطالہ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ سافات جو قرآن مجید کا 37 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 16 تا 20 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیات 16 کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم مر چکیں گے اور خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے آیات 17 کا ترجمہ یہ ہے کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے یعنی مشکین کا یہ قول قرآن مجید نے متعدد مقامات پر ذکر کیا آیت سورہ راد میں آیت نمبر 5 میں سورہ مومنون میں آیت نمبر 35 میں سورہ نحل میں آیت نمبر 67 میں سورہ قاف میں آیت نمبر 3 میں سورہ واقعہ میں آیت نمبر 47 میں اور اس سورہ میں دو مقامات پر اس موقف کا ذکر ہے رشاد ہوا کہ وَقَالُوا آئِ اِذَانْ وَلَلْنَا فِي الْعَرَضِيَا اِنَّا لَا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ سورہ سجدہ 32 نمبر ہے سورہ اس کے آیت نمبر 10 میں رشاد ہوا اور وہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں ناپید ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی خلقت میں آئیں گے دیگر آیت میں بھی ان کے اس سے موقف کا ذکر ہوا ہے جب ہم خاک ہو جائیں گے تو خاک میں زندگی کیسے آ سکتی ہے ہمارے باپ زیادہ برسوں سے خبروں میں خاک ہو چکے ہیں کیا وہ بھی زندہ ہو جائیں گے آیت نمبر 18 کہہ دیجئے ہاں اور تم ظلیل کر کے اٹھائے جاؤ گے آیت نمبر 19 کے ترجمہ یہ ہے کہ وہ تو بس ایک جھڑکی ہوگی پھر وہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے آیت کہہ رہی ہے کہ کہہ دیجئے تم زندہ کیے جاؤ گے تم زلط و خاری کی حالت میں زندہ کیے جاؤ گے جب ان لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو پوری زندگی اس کا انکار اس شکر کا مذہب اڑاتے رہے ہیں ان کا زندہ کیا جانا خود ایک احانت ہوگی اور آیت کہہ گی کہہ دیجئے کہ تمہارا دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لئے نہ اسے مشکل نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک جھڑکی سی زیادہ کام نہیں ہے اے منکر ہو تم زندہ کرنے کا طریقہ تمہیں زندہ کرنے کا طریقہ بھی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کے ساتھ آنے والی ایک جھڑکی ہوگی پہ اشارت وہ کہ اس خوفناک آواز کا نتیجہ میں تم اٹھ جاؤ گے اور دیکھنے لگ جاؤ گے کہ یہ کیا ہو گیا محشہ کی ہننا کیاں دیکھ کر تمہاری آنکیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی دوسری جگہ فرق ہے سمہ نفقہ فی اخرہ فائزہ ہم تیاموین ینظرون یہ صورت زمر قویر مزید کا 39 نمبر کا صورت اس کے آیت نمبر 68 ہے کہ پھر دوبارہ اس میں پھوپ ماری جائے گی تو اتنے میں وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے آیت نمبر 20 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کہیں گے ہائے ہماری تباہی یہ تو یومی جزا ہے جیسے وہ زندہ ہو جائیں گے اور غوش میں آ جائیں گے سکھتی حال ان پر واضح ہو جائے گی حقیقت جب ان کے سامنے آ جائے گی تو بات سمجھ میں پھر آ جائے گی کہیں گے ہاں حضر یوم الدین ہائے ہماری گسوائی یہ تو یومی جزا ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے ہو اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ